سابق وزیراعظم شوکت عزیز نے کیننڈا میں انٹیاریو پارلیمنٹ کا دورہ کیا پاکستانی نزاد رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق آدری اور کانسل جنرل آف پاکستان صاحب زادہ اے خان نے ان کا استقبال کیا شوکت عزیز نے اٹارنی جنرل سمیت متعدد وزراء اور ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستانی کمیونٹی کے ایک وفت سے گفتو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم شوکت عزیز نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا شوکت عزیز نے کہا کہ پاکستان میں امن افغانستان کے حالات سے مشروط ہے اور طالبان سے مذاکرات خطے میں امن و امان کی بحالی کے لیے معامن ثابت ہوں گے انہوں نے کمیونٹی لیڈروں کے مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے اور ملکی صورتحال کے حوالے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے سابق وزیراعظم شوکت عزیز میں مختلف تقریبات کے علاوہ مانٹریال میں ایک مالیاتی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں کیمرامین سابر گایا کے ساتھ پدر مونیر چودری جیو نیوز پرانٹو